میں اپنے تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتی ہوں آج میں سموکن کا ایک اور ڈیزائن آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں بہت آسان ہے اور یہ آپ نے پہلے بھی بنایا ہوا ہے بس تھوڑا سا اس کا پیٹھن چینج ہے اس کو میں اس طرح کیسے کر کے دکھاؤں یہ دیکھیں اب اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے ڈیزائن نمبر فائف میں بنایا ہوا ہے یہ وہی ڈیزائن چلا آ رہا ہے یہ ایک 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 اور اس کے ساتھ یہ دوسرا لیکن یہ جو دو ہیں یہ جڑے ہوئے ہیں طریقہ سب اس جیسے یہ ہے لیکن پیٹرن میں فرق ہے اور تھوڑا سا لیکن بنے گا اسی طرح سے ہر خانے کا اسی طرح سے نوٹ لگانی گرا لگانی پڑے گی ٹھیک ہے اور دیکھیں خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور یہ ویسے بھی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ ایک ڈیزائن ہے وہ ہر کسی کو اچھا ہی لگے لیکن میرا کام یہ ہوتا ہے کہ میں جو چیز بناتی ہوں وہ ضرور پھر اس کی ویڈیو بنا کے آپ سے شیئر کرتی ہوں تو اب دیکھتے ہیں ہمیں کپڑا کتنا چاہیے اور پیٹرن کیا ہے اس میں ہمیں کپڑا چاہیے انچیز میں ہے 44 انچیز ویڈھ یہ چیز اور 24 انچیز لیندھ یہ چیز اور جو سنٹی میٹر یوز کرتے ہیں ان کے لیے 112 یعنی 112 سنٹی میٹر ویڈھ ہوگی اور 61 سنٹی میٹر لیندھ ہوگی یہ اور ہر خانہ چونکہ یہ لمبائی کا خانہ ہے تو ہر خانہ بنے گا 1.1 انچ یا 3 سنٹی میٹر کا اور یہ تیار ہوگا 16 x 16 انچیز کا کشن کور یا 40 سنٹی میٹر by 40 سنٹی میٹر اب آپ یہ نوٹ کر لیں کہ کتنا کپڑا چاہیے اس میں ہمیں اور پیٹرن کیا ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ والا ڈیزائن تو آپ نے بنایا ہوا ہے اب فرق اس میں صرف کیا ہے کہ ایک لائن یہ بنائی تو ایک خانہ خالی چھوڑا پھر یہ ایک بنایا پھر ایک لائن کو پورا خالی چھوڑ دیا اور اس کے بعد اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا کے اکٹھے دو بنائے ہیں یہ اور اس کے بعد پھر ایک لائن چھوڑ کے پھر یہ آگے اسی طریقے سے چلتا جائے گا اور ساتھ ہی میں تکیہ بتا دوں پیلو کور جو کہ سٹینڈر سائیڈ سائز اٹھائیس لمبائی ہوتی ہے اور اکٹھے سے اٹھارہ انچ چھوڑائی ہوتی ہے تو اس کے لئے سیونٹی تھری انچیز ویرث چاہیے ہوگی اے سوری لمبائی چاہیے ہوگی کیونکہ لمبائی اٹھائیس انچ ہے یہاں میں نے ویرث لکھ دیا ہے تو وہ ہمیں چاہیے ہوگی اور ویرث اس کی ٹرینٹی نائن انچ چاہیے ہوگی یعنی کہ ویرث سوری ایک دفعہ پھر بتاتی آپ کو کہ اٹھائیس انچ ہوتا ہے تکیہ کا غلاف لمبائی میں اور اٹھارہ انچ ہوتا ہے چوڑائی میں اور یہاں میں نے غلط منشن کر دیا ہے یہ ویرث نہیں ہوگی یہ لیندھ ہوگی اور یہ ویرث ہوگی یہ دیکھیں کہ 73 انچز وہ چیز ہے جو یہ 28 انچز ہوگا یعنی کہ لمبائی لیندھ ٹھیک ہے اور 29 انچز اس کی ویرث ہوگی یعنی کہ یہ 18 انچز ٹھیک ہے سمجھ میں آگے اب ہم اپنا پیٹرن شروع کرتے ہیں یہ میں نے 3 سینٹی میٹر میں نے آپ کو بتایا واہ ہے کہ یہ ایک سکیل جو ہوتا ہے یہ میں نے کافی پرانا ہے تو اس کو اگر انچز میں دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ون پوائنٹ اور یہ اس کا ون انچ ہے ٹھیک ہے اور سینٹی میٹر میں دیکھیں تو یہ پورا 3 سینٹی میٹر ہے یہ دیکھیں پورا 3 سینٹی میٹر ہے اور میں نے پھر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ میں نے ایک پھٹی کٹ پا لی تھی یہ تو چھوٹا ہے پیٹرن کے لیے لیکن میں نے 42 انچ کی لمبی کٹ پائی ہے اور یہ ایک انچ ہے تو کچھ ڈیزائن ایک انچ میں اچھے لگتے ہیں اور کچھ ون پوائنٹ ون انچ میں اچھے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک انچ کی پھٹی ہے تو آپ کو میں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ لکڑی کی دکان پہ جائیں اور 3 سینٹی میٹر اور ایک انچ کا آپ دو سائز کے کٹ پا لیں چلے اب شروع کرتے ہیں یہاں سے شروع کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہ جو بنایا ہوا ہے گرہ سمپل گرہ لگانی ہے اور اصل چیز میں نے آپ کو بتانی ہے کہ یہ ڈبل کو ہم نے کس طریقے سے بنانا ہے ٹھیک ہے اب شروع کرتی ہوں یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے اوپر کی طرف جا رہا ہے یہاں سے ہم نے لیا اس کے بعد اس کو یہاں سے لیا اور پھر ہم نے یہ یہاں سے لے لیا دیکھیں یہ اس طریقے سے ہو گیا اب یہ سیرہ اور یہ سیرہ دونوں کھینچ کے ہم نے اس کو گرا لگانی ہے اندر کا کپڑا اندر ہی رہے گا اور اوپر کے کپڑے پہ یہ گرا لگا ہے لگائی جائے گی کیونکہ سموکنگ کا یہ ہی اصول ہے کہ اوپر کا جو کپڑا ہوتا ہے صرف اسی پہ گرا لگائی جاتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دوسری گرا لگا لی اور یہ اب یہ تیسری گرا لگا لی اب ساتھ ہی میں پہلی یہی لائن چلاتی ہوں پھر میں دیکھوں گی کیونکہ اگر میں سارا بناؤں گی تو بہت لمبی ویڈیو بن جائے گی اور آپ بور بھی ہو سکتے ہیں اور چونکہ آپ بنا چکے ہیں یہ تو اس لیے میں اس کو آپ کو صرف دو لائن بنا کے بتاؤں گی کہ اس کا ریزلٹ کیسے آئے گا یہ سیم چیز ہے جو پہلا بنایا ہے یہ اس کی طرح ہی ہے یہ کھینچہ ہم نے یہ گرا لی یہاں سے یہ اور اس کو ہم نے دونوں سیروں سے پکڑ کے تو یہ اس طریقے سے ایک دو اور ایک یہ تین اب یہ پکا ہو گیا اور اس کو ہم نے کار دیا اب ہم بنائیں یہ دو کہ یہ بلکل ساتھ ساتھ جڑے ہیں ان دونوں میں تو ایک خانہ خالی تھا لائن اب یہ بلکل ساتھ ساتھ جڑے ہیں ایک یوں ہے اور پھر دوسرا یہاں سے یوں ہے پہلے ہم اس کو بنائتے ہیں اس کے بعد اس کو بنائیں گے اس کا طریقہ بھی وہ یہ ہے اب ان دو کی ڈیریکشن تو اوپر جا رہی تھی اب اس لائن کی ڈیریکشن ساری نیچے کی طرف ہے یہاں سے ہم نے لیا یہ دیکھیں ابھی میں نے اس کو نہیں چھیڑا ابھی صرف میں اس کو بنا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کو بھی آپ دونوں سیرے کھینچ کے اور یہاں سے گرا لی سیرہ پکڑا اور پھر ہم نے یہاں پہ ایک دو اور ایک یہ تین اب یہ ہمارا ایک ہو گیا اب ہم نے اس کے ساتھ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو بنانا ہے اس کو یہاں سے شروع کرنا ہے جیسا کہ ہم ایک سیرے سے شروع کرتے ہوتے ہیں یہ لیا ہم نے پھر اس کو یہاں سے لیا اب ہم نے اس کونے پہ آنا ہے جو کہ یہ پہلے سے استعمال ہو چکا ہے اب آپ کیا کریں گے اس طرف پیچھے کی طرف آئیں گے تو پیچھے کے کپڑے کا دھیان آپ نے یہ رکھنا ہے کہ اس کو ہٹا کے رکھ 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 یعنی کپڑا دیکھیں اس طریقے سے ہو رہا ہے نا کہ یہ چیز بنی ہوئی ہے لیکن آپ اس کو اس طریقے سے ہٹائیں گے یہ میں پکڑ دکھاتی ہوں کیونکہ ہم نے اس خانے پہ آنا ہے یہاں آنا ہے نا اگر ہم پیچھے سے لوس چھوڑیں گے تو ہو سکتا ہے یہ ہمارا اس طریقے سے سوئی آ جائے اور یہ دیکھیں یہ خراب ہو جائے لیکن ہم نے جب یہاں پہ آنا ہے تو اس کو ہم ایک سائٹ پہ کہ اس کا کونہ خالی ہو جائے اور پیچھے کی طرف سے میں نے یہ دیکھیں اس کو ہٹا کے رکھا ہوا ہے ایسے ٹھیک ہے اب اب اس کو بلکل یہ دیکھیں یہ 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 یہاں پہ لاکے اس طریقے سے سوئی ڈال لیں اور پیچھے سے آپ دیکھیں یہ میں نے پکڑا ہو ہے اور یہ سوئی کا نشان ہے تو یہ خالی جگہ یہ ہو گیا اس طریقے سے اب اس کو پھر ہم نے دونوں سرے پکڑ کے اور گرہ لگا دینی آئے ایک دو اور ایک یہ تین اور اس کے بعد پھر یہ regular ایسا چلتا رہے گا یہ بننے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ دو میں بنائے ہیں یہ دو بنائے ہیں اور ایک یہ بنائے ہے پھر آپ کے کپڑے میں آگے جو ہے پھر یہ دو بنیں گے اور پھر یہ بنے گا پھر دو اس طریقے سے پیٹرن چلے گا اور آپ اس میں بھی دیکھیں کہ یہ یہ پہلا یہ بنائے پہلا یہ دیکھیں یہ نشان یہ جا رہا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے نا اور یہ جو دو بنے ہوئے ہیں یہ کٹھے بنے ہوئے ہیں یہ ابھی جو ہم نے بنائے ہے اس کی یہ چیز شیئے پائے گی اس کے بعد پھر یہ دیکھیں ایک یہ بنا ہو ہے اور ایک یہ بنا ہو دو اس کے بعد پھر یہ دو ڈبل آیا ہے ابھی جو بنایا ہے اس کی یہ شیئے پائے گی اور اس طریقے سے یہ آپ کے کپڑے میں پیٹرن میں آگے چلتا جائے گا ابھی دیکھیں ہم نے یہ دو بنائے ایک یہ بن گیا اور ابھی جو دو بنائے اکٹھے وہ اس کی شیپ یہ آگئی ہے اب میں ایک دفعہ پھر اوپر کی لائن بناؤں گی اور میرا خیال ہے پھر آپ کو مکمل طور پہ سمجھ آ جائے کا اب یہ میں پھر پہلے سیرے سے شروع ہوئی ہوں اس کے اوپر جو لائن ہے اس پہ آئی ہوں یہ دیکھیں اس کو کیا اس کے دونوں سیرے پکڑے اور اور ہس مامور ہم نے یہاں پہ گرا لگانی ہے یہ اس کے بعد پھر ایک اور گرا لگائی دو لگتا زیرہ پروفیشنل بٹن لگاتی ہوں چاسوی کدھر گئی اچھا یہ بنا لیا اب اس کے ساتھ یہ دوسرا بنانا ہے ٹھیک ہے اس اس دونوں سیروں کو کھینچا ہم نے اور تین گراہیں لگاتی ہیں میں آپ سب کا سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے سبسکرائب کیا میری کومنٹس میں اتنی حوصلہ افضائی آپ کرتے ہیں کہ میرا دل خوش ہو جاتا ہے اور میرے میں اور زیادہ کچھ کرنے کی شوق پیدا ہوتا ہے لیکن میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے ساری زندگی ٹیچنگ کی ہے میٹس پڑھایا ہے اور اردو پڑھا ہی ہے تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ کلاس میں اگر پچیس بچے ہیں اور میں میٹس پڑھا رہی ہوں تو پچیس بچوں میں سے اگر پانچ نے بھی سمجھ لیا تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پانچ بچوں نے سمجھ لیا یہ بھی میرے فائدے میں ہے اور اگر ایک بچہ ریزلٹ جب میں ٹیسٹ لیتی تھی زیرو نمبر آتے تھے یعنی کہ نل اس کے بعد جب دوبارہ اس پہ میں محنت کرتی تھی پھر وہ پچاس میں سے دس نمبر لیتا تھا تو ہے تو وہ بھی فیل ہے لیکن میرے لیے خوشی کی کیا بات ہوتی تھی کہ بچہ زیرو سے دس نمبر پہ آیا ہے یعنی اس نے اتنی امپرویمنٹ کی اتنی سمجھ اس کو آ گئی ہے کہ دس نمبر تک پہنچ گیا ہے تو اس لیے مجھے بلکل بھی مایوسی نہیں ہوتی ہے کہ میرے سبسکرائبر کم ہیں یا کومنٹس کم ہیں بلکل نہیں میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں میرے لیے تو اگر تین لوگ بھی یہ دیکھ لیتے ہیں میرے لیے بہت حسل افضائی ہوتی ہے کہ کم سے کم میرے کام کو تین لوگوں نے دیکھا اور سمجھا ایک دفعہ پھر تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ آدھا کرتی ہوں کہ آپ اتنا پیار دیتے ہیں مجھے اتنے اچھے کومنٹس لکھتے ہیں اچھا اب یہ دو تو ہم نے سنگل بنا لیے اب یہ پھر ڈبل آگیا ہے اب اس کا پہلا حصہ یہاں سے شروع کریں گے یہ لیا ہم نے پہلا بنانے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے ہم فری ہینڈ پہلے والا بناتے ہیں تو اسی طریقے سے ہے یہ یہ دیکھیں یہ پہلے والا اس کے ساتھ پھر دوسرے والا ہے جس کے اس کونے پہ تھوڑی سی اتیاب کرنی پڑتی ہے بس اور کچھ بھی نہیں اب دونوں سیروں کو ہم نے کھینچا اور اس کے بعد پھر گرائیں تین لگا دیں تا کہ یہ پکا ہو جائے اس کے بعد اس کا یہ بلکل جو اس کے ساتھ جڑا ہے یہ حصہ بنانا یہاں سے شروع کرنا یہاں پہ لانا اور پھر اس کونے پہ لانا جو کہ پہلے استعمال ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے پھر اس کو اٹھا یا سوئی کو نکالا یہاں سے یہاں سے ہم نے لیا اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو پیچھے حصہ آیا ہے اس کو ہم نے ایک سائٹ پہ کر دینا ہے یہ دیکھیں یوں ہے نا اور ہم نے اس کو اس انگلی سے یہاں سے ایک سائٹ پہ کر دیں گے تاکہ ہمارا یہ خانہ یہ نوک خالی ہو جائے اور ہمارا آور تھریڈ نہ ہو کسی چیز کے اوپر نہ سل جائے اور دیزائن ہمارا خراب ہو جائے یہ دیکھیں اس کا یہ نوک ہے تو اس کو میں نے پھر اب یہ لیا اور پیچھے سے یہ دیکھیں کہ سوئی یہاں پہ ہے یہ سوئی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کسی کپڑے کے اوپر نہیں آ رہی ہے یہاں سے خالی خالی کونے میں گئی ہے اس کو پھر ہم نے دو اور ایک یہ تین یہ اب ہم نے بنا لیا اب آپ جب یہ بنا لیں تو احتیاطا پھر اس کو اس طریقے سے کھینچ کہ اگر نیچے کا کپڑا تھوڑا سا کئی اندر آیا وہ ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ آ جائے گا یہ اور یہ اس طریقے سے کھینچ لیں ہو تو میرا حیال ہے مجھے بتانی کی ضرورت نہیں ہوگی اور آپ خود بنا لیں گے دیکھ اس کا بھی بنا لیتے ہوں تاکہ یہ پوری دو لائنے ہو جائیں اور بیچ کا جو اکٹھا دو بنایا وہ ہے وہ تھوڑا واسعہ ہو جائے گا یہ بنا لیا دونوں سی رکھانچے اور ایک دو اور ایک یہ تین اب یہ ہمارا پکا ہو گیا اوپس تین گرائے لگانے کے با وجود کھل گیا سٹرینج سوری پھر سے بناتی اس کو میں کھلا کیوں ہے یہ یا تو میں نے بہت ہی جارہانا طریقہ استعمال کی ہے اس بیچارے کو کرنے کے لیے کھینچ نے کے لیے لیکن پھر بھی کھل نا نہیں چاہیے تھا کوئی بات نہیں ہو جاتا بات دونوں سیروں کو پکڑا ایک دو اور ایک ہیے تین اب یہ ہمارا پورا ہو گیا اور اب اس کو ہم نے یوں کھینچا یہ سب ہو گیا اب آپ دیکھیں اس کا ڈیزائن کہ یہ ہم نے یہ ایک بنا یہ والا اوپر جا رہا ہے اور یہ والا پھر اسی طریقے سے جو شروع میں ہم نے دو بنائے تھے دونوں اوپر جا رہے ہیں اور اس کے بعد جو دو ہم نے اکٹھے بنائے ہیں وہ یہ بنے ہیں یہ بنے ہیں اور اس کے بعد جو سنگل میں نے بنایا ہے انڈ پہ وہ یہ بنے ہیں تو اب یہ دیکھیں آپ کے یہ ڈیزائن اس طریقے سے بن گیا اور سیرے موڑنے تو آپ کو آتے ہیں سیروں کو آپ نے جب موڑنا ہے تو یہ والا اس کو اس طریقے سے آپ موڑیں اس کا یہ ہاں ہے گا اور اس کا اس کا اور یہ جو دو ہم نے بنائے ہیں اس کے یہ سرے ایک اس طریقے سے آ جائے گا اور دوسرا اس طریقے سے آ جائے گا یہ ایسے ہیں میں پن لگا کے دکھا دیتی ہوں آپ کو بہت ہی آسان ہے سموکنگ کا یہ ہی مزہ ہوتا ہے کہ پیٹرن کو تھوڑا سا بس ادھر ادھر کر دو تو اچھے سے اچھا ڈیزائن نکلاتا ہے اب یہ ہوتا ہے کہ میں ڈیزائن بناتی ہوں بعض اوقات اتنے بیکار بنتے ہیں کیونکہ میں پہلے چھوٹے کپڑے پر بناتی ہوں اگر ریزلٹ اچھا آیا تو تب میں اس کو فائنل بناتی ہوں اب یہ دیکھیں یہ جو دو ہیں ان کو اس طریقے سے کر لینا ہے ہم نے تاکہ یہ اس طریقے سے اوپر جا پر ہے جیسے کہ یہ اس میں ہے یہ دیکھیں یہ اس کو یہاں پہ یہ کیا ہوا ہے اور دوسرا یہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو لمبے سیرے ہیں وہ اس طریقے سے ہم نے جوڑ لیا سارا مطلب کہ یہ جو سنگل سنگل جا رہا ہے اس کا ایک حصہ اس طرف کر لیا اور ایک حصہ اس طرف کر لیا اب یہ دوسرا حصہ جو سنگل سنگل بن ہے وہ یوں گیا یوں گیا اب یہ ڈبل حصہ ہے تو اس کا حصہ کو اس طریقے سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو اس طریقے سے آپ نے اکٹھا کرنا ہے امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور سمجھ تو آپ کو آئی جاتا ہے ماشاءاللہ ذہین بچے ہیں آپ لوگ اور امید ہے کہ پسند بھی آیا ہوگا تو میں اب آپ کو یہ دکھاؤں کہ میں کچھ نہ کچھ ایسے جیسے یہ چھوٹا کپڑا ہوتا ہے نا میں اس پہ اب بعض لوگ ہوتے ہیں ان کو جو صرف پھول ہوتا ہے اس سے بیسک زیادہ بنانا اچھا لگتا ہے لیکن میرا فیوریٹ یہ ڈیزائن ہے تو اس کو میں مکس کرتی رہتی ہوں اور ڈیفرنٹ سٹائل سے بناتی رہتی ہوں تو اگر اچھا ریزرٹ آ جائے تو پھر میں فائنل کپڑے پہ پورا کشن بناتی ہوں کشن بناتی ہوں اور اگر نہ پسند آئے تو وہ کپڑے بن میں ظاہر رہ جاتا ہے تو امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ٹائم میں آپ کے لئے کچھ اور لے کے حاضر ہوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھئے گا موسیقی